موسیقی لیکن اس روزگار اتصو پر کانگریز کئی سوال کھڑے کر رہی ہے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں اس بار ہم نے تیہ کیا ہے سب سے پہلا فوکس ہے وہ فوکس ہے ہمارا روزگار پر روزگار 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 اور روزگار سی ایم شیو راج اب آتم نربھر مدھ پردیش کے لیے ہر یوہ تک روزگار پہنچانے کی کوششوں میں جڑ گئے ہیں بھوپال میں آئیوجت روزگار اتصو کے موقع پر منتری منڈل کے کئی سادسیوں کے ساتھ سی ایم شیو راج نے کئی یوہ ہتگراہیوں سے چرچا کی سی ایم نے کہا کہ یوہ کیول سرکاری نوکریوں کو ہی روزگار نہ مانے بلکہ پرائیوٹ نوکریوں کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر حاصل کر سوروزگار کو پراتھ مکتہ دیں اس مشن میں سرکار ان کی ہر مدد کرے گی مدد کرے گا جب اس کو روزگار ملے گا بنا روزگار کے جندگی نہیں چل سکتے میرے بیٹا بیٹیوں مددیس کے میں تمہاری تکلیف اور ویدہ جانتا ہوں حجل اس بار ہم نے تیہ کی آئے سب سے پہلا فوکس ہے وہ فوکس ہے ہمارا روزگار پر مددیس کے بیٹا بیٹیوں کو آس وست کرتا ہوں پہلے ٹرم میں ہم نے سڑا ایک بیجلی پانی کا انتجام کیا دوسرے میں کھیتی پہ ہم نے فوکس کیا تیسرے میں ہم ادھوک کی طرف جا رہے ہیں اور سنو مددیس باسیوں آرثک گتویدھیوں کے لیے میں دھنکی کمی نہیں آنے دوں گا انفرائیسٹرکچر کے دکاس کے کام لگاتار ہم کریں گے انہی کانگریس نے سوروزگار ملے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سرکار شکشکوں کی اٹھکی پڑی بھرتی پرکریہ ہی پوری نہیں کر پا رہی ہے ایسے میں روزگار اتصاب کا دکھاوا کیوں کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار سوروزگار روزگار ملے کے نام پر جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کر رہی ہے مدی پردیس میں جہاں ایک سال سے اتیتھی سکشک اتیتھی بدوانوں کو بیتن نہیں دیا جا رہا ہے چالیس لاکھ بے روزگار مدی پردیس میں ہیں اور مکہ منتری جی جملے واجی کر رہے ہیں پردیس کا نوجوان جانتا ہے یہ کیول او کیول آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش ہے حالانکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ ان میلوں کے ذریعے قریب سوہ لاکھ یواؤں کو روزگار اور سوروزگار سے جوڑا گیا ہے ریسٹرڈ بے روزگاروں میں سے بھی قریب چھبیس ہزار لوگوں کو روزگار ملا ہے خیر اچھی بات یہ ہے کہ یواؤں بھی اب سرکار یا بڑی کمپنیوں کے بھروسے نہ بیٹھ کر آتم نربھر بن رہے ہیں اسٹرائٹ اپ کے ذریعے نہ کیول سویم کا ویوسائی کر رہے ہیں بلکہ کچھ انی لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں پی اے موڈی اور سی ایم شیوراج کی منشاہ بھی یہی ہے کہ یواؤں سویم روزگار کا نرمان کریں تب ہی پردیش اور دیش آتم نربھر ہو پائیں گے برنہ ڈگری ہاتھ میں لے کر نوکریاں ڈھونڈنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا بیورو ریپورٹ ڈی این این نیوز مورنہ ڈھونڈنے کے دیوری گاؤں میں کرشی کانونوں کے ویرود میں کانگریس نے کھاٹ پنچویت کا آئیوجن کیا اس کھاٹ پنچویت میں پی سی سی چیف اور پورونوں کی منطری کملناتھ کے علاوہ تگویجے سنگھ، ارونیادو، سوریش پچاری سائٹ کانگریس کے تمام دگج نیتہ موجود تھے موقع پر موجود کسانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے پردیش کانگریس ادیش کملناتھ نے کہا یہ کسان کھاٹ پنچایت کے اندر کی مودی سرکار دوارہ تین کالے کانونوں کا ویرود کرنے کے لئے آئیوجود کی گئی ہے کملناتھ نے کہا کہ اندر کی مودی سرکار کسانوں کی کھیتی کا نیجی کرن کرنا چاہتی ہے ایم ایس پی اور ایف سی آئی ہماری کانگریس پارٹی کی دین ہے مودی سرکار انہیں سماپت کر نیجی ادیوک پتیوں کو آگے لانا چاہتی ہے جو کسانوں کے بیچ اور خات پر ادھکار جمع لیں گے اور کسانوں کو بندھوہ مجدور بنا لیں گے آج یہ جو کالا کانون جس کے بیرود میں دلی میں لاکھوں کسان آندولن کر رہے ہیں ہم کسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ کانون ہے کا کس پرکار سے نیجی کرن کیا جا رہا ہے کھیتی کا جو آج ہمارے گریب کسان ہے یہ کسان گزارے کی کھیتی کرتے ہیں اور کانگریز کی کھاٹ مہا پنچ شیعت پر سیم شیفرات سنگھ نے تنج کسا ہے سیم نے کہا کانگریز کے پاس کرسی تو بچی نہیں کھاٹ بچی ہے کھاٹ پر ہی بیٹھیں اب کرسی تو بچی نہیں کھاٹ ہی بچی ہے اسی لاکھ روپے کے راشن گھوٹالے میں اندور کلیکٹر کے کھلاسے کے بعد پرشاستن نے اب راشن مافیا کی سمپتیوں کی جانچ اور کاروائی شروع کر دی ہے اسی کرم میں آج راشن گھوٹالے کے مکھے سرگنا بھرت دوے کے آفیس کو نگم اور زلہ پرشاستن کے ٹیم نے دوست کیا بھرت دوے اینڈ ایسوسیئیٹس کے نام سے بنے ایس آفیس میں ریشٹری اور پنجین کا کام کیا جاتا تھا جو پنجین کارلے کے پاس سے ہی سنچالت کیا جا رہا تھا مکان دہانے کی کاروائی کے دوران بھرت دوے کے وکیل اور پرشاستنی کا دیکاریوں کے بیچ کافی تیکھی نوک شوک بھی ہوئی ڈیسوس میں رہا سن مابیہ کے خلاب دس ایف آئی آر کی گئی ہیں ان میں جو بھی بیکتی سامل ہیں ان کی پریشنگتیوں کی جانچ کی جارہی کہ کہیں بھی ابھیدانک نرمان کی بھی یا ابھید اتکرون پایا جائے گا تو اس کو اٹھایا جائے گا آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھرت دوے کے دوارہ یہ پراشین انگج مہادیو انمان مندر ہے جس کی بھومی پر ابھیدانک نرمان کیا گیا تھا آج ہم نے اس کو ڈیمولیشن کی کاروائی کیے اور یہاں پر دستاویجوں کا ایک جبھیرہ ملا ہے اس کے علاوہ دو کمپیوٹر کی آرٹسٹ اور ایک ڈی وی آر بھی جب کیا گیا ہے آہم دستاویج جو پرابت ہوئے ان دستاویجوں کی بھی بھاریکی سے گینچ آنوین کی جائے گی اس پورے میں الگ الگ تھانہ چھتروں میں چھتھانہ چھتروں میں لگ بھر دس الگ الگ پرکن کائم ہوئے ہیں جو تیس سے زیادہ لوگوں کے بیرد ہیں اس پورے معاملے میں دو لوگوں کے بیرد این اے سے بھی کیا جا رہا ہے چونکہ یہ معاملہ کافی سمیدن سیل ہے اس میں جس طریقے سے ایک یوجنا کے تحت بڑے لیول پر اس گھوٹالے کو اس پورے دست چکر کو انجام دیا گیا اوف کو لے کر کے اس معاملے میں ایسائیٹی بھی گھٹیت کی گئی ہے اور ایڈیفنل ایس پی راجیش بیعہ سے ایسائیٹی کو دیکھیں گے تو ان دور میں راشن مافیا کے خلاف کاروائی کی گئی اسی کو لے کر سی ایم شبراج کا بیان بھی سامنے آیا اسی ایم شبراج سنگھ شوہان نے کہا گریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو چھوڑیں گی نہیں حالانکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو راکھشہ سی پربیلتی کے ہوتے ہیں جو ایسے کرونا کال کی آپنا میں بھی گڑھوڑ کرنے سے نہیں چوکتے ہیں ابھی کلی ہم نے ان دور میں پکڑ لیے کچھ لوگ ایسے تھے جن نے گینگ بنا کے کوسس کی کہ گریبوں کے راسن پر ڈاکہ ڈال دیا جائے راسکہ میں جیل بھیجوا رہا ہوں اور میں نے کہا کہ ان کی سمپتی جبت کر کے بینچ کے راسن کھرید کے جن کا عدکار تھا راسن پر ان گریبوں کو دیا جائے گا مافیاں کے خلاف ابھی ہن چرلا جاری رہے گا پوری طرح سے سماپت کر کے چھوڑیں گے چلے بولٹن میں وقت ایک چھوڑ سبریک کا بریک کے بعد بھی خبریں لگا تھا رشواری بریک کے بعد اگلی خبر کی بات کرتے ہیں ایم پی کے گرہ منتری ڈاکٹر میشرا نے پورو سی ایم دے گوجہ سنگھ اور آچارے پرمود پر ساناتن دھرم پر پرہار کرنے کے بہانے اپنی راجنیتی چمکانے کے آروپ لگائے ہیں انہوں نے تانڈو ویپسریس کھولے کر جبلپور میں درج ہوئے معاملے پر کہا ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو پولیس اپنا کام کرے گی اور انہوں نے کانگریس کی گپت بیٹکوں پر بھی نشانہ سادھا ساتھی نیتا جی سبحاشنڈ ربوس کی جنتی کھولے کر گرہ منتری نے پشی منگال کی سی ایم ممتہ بنر جی پر نشانہ سادھا منا رہی ہیں چناؤ کی درشتی سے اور بھارتی انتہ پارٹی تو سبحاشنڈ بوش جی کا جنم دن مناتی رہی ہے لال بال پال تلک گاندی گوکلے ہم سب کی جنتی مناتے ہیں باقی سب لوگ سبدا سے مناتے ہیں ہم لوگ راشت کی پرتی راشت وادی لوگ ہیں اس لیے سبیب مناتے ہیں دکھوے یہ سی ہوں آچار پرموز میں زیادہ انتر نہیں ہے بہچارک روپ سے یہ چندہ دینے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کل کو پھر حساب مانگیں پھر جو جو سے کہیں میں نے ایک لاکھ روپے دیئے تھے حساب دو اور کچھ نہیں ہے یہ سوچیں سمجھیں ان کی رڑنیتی ہے کسی بھی طرح سے ہماری دھارمی کے بھاوناؤں پر کھٹھار آگات کرنا ہماری آستاؤں پر پرہار کیسے کر پائیں اس کے لیے کوئی پرمان دیکھتے ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو پھر آگے کر کے اپنی بات کو بولتے ہیں زیادہ بڑی مان سکتا نہیں ہے اور دیس ان آچاری جی کو اور دھگویہ سنگھ کو دونوں کو خوب سمجھتا ہے بہت اچھی طرح اگر ہوئی ہے تو جائے گی میں نے کل ہی کہا تھا کہ اف آئی آر ہوگی ہو گئی اور اس بیچ ایک بڑی خبر کی بات کر لیتے ہیں رائی پور سے مل رہی ہے یہاں پر PCC عدیقش مان مرکام نے ایک بڑی کاروائی کی ہے طیب حسین کو کونگریس پانڈے سے نکالا گیا ہے ڈالازپور ودائک شلش پانڈے سے بددو کی کا آروپ تھا اسی کے چلتے یہ کاروائی ہوئی ہے بلاپ کونگریس کمیٹی کے عدیقش ہیں طیب حسین خلائد سوالے سے بددو کانڈے سے بددو کاماملا بلاپ کونگریس کمیٹی کے عدیقش طیب حسین کونگریس پارٹی سے نکالے گئے کانگریس کے پردیش ادھیکش مہن مرکام نے انہیں نشکاست کر دیا ہے بیلاسپور ویدھائک شیلش پانڈے سے بچ سلوکی کی تھی بلوک کانگریس کمیٹی کے ادھیکش ہیں تیب حسین جنہیں پارٹی سے نشکاست کیا گیا ہے اور یہ نشکاست سمند میں جو آدیش شاری ہوا ہے وہ آپ ٹیوی سکرین پر دیکھ رہے ہیں رائیپور سے بڑی خبر تیب حسین کو کانگریس نے پارٹی سے نکالا ہے کانگریس پردیش ادھیکش مہن مرکام نے انہیں نشکاست کیا ہے بیلاسپور ویدھائک شیلش پانڈے سے بچ سلوکی انہوں نے کی تھی بلوک کانگریس کمیٹی کے ادھیکش ہیں تیب حسین اگلی خبر کی بات کرتے ہیں دھان کھریدی میں آ رہی باردانوں کی کمی سہت انمدوں کو لے کر 22 جنوری کو بھارتی جنتا پارٹی بڑے پردرشن کی تیاری میں ہے نبھے ویدھان سبا کشیتروں میں دھرنا پردرشن کیا جائے گا پوروکرشی منتری کا کہنا ہے 22 جنوری کو پورے پردیش میں زلہ ستھانوں پر دھرنا دیا جائے گا اور پردرشن ہوگا ہم کلیکٹڈ کا گھیراو بھی کریں گے اور اگر گھیراو کرنے سے ہمیں روکا گیا تو ہمارے کارکارتہ گرفتہ ساریاں بھی دیں گے ابھی تیرہ جنوری کو پردیش کے سبھی نبھے ویدھان سبا جھتروں میں دھرنا کا پردرشن کا ایوجن کیا گیا پرنت اس کے بعد بھی یہ سرکار کے کان میں جو نہیں رہی ہے یہ سرکار اس کے بعد بھی سونے کا بہانہ کر رہی ہے اور کسانوں کی سمسیاں کا سمادھان نہیں کر رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس لیے آنے والی 22 تاریخ کو پورے پردیش میں جلہ ستھانوں پر ایک دھرنا اور پردرشن کا ایوجن کر رہی ہے کلیکٹیٹ کا گھیراو کرنے کا کارکرم ہے اور اس کارکرم کے تحت اگر گھیراو کرنے سے روکا جائے گا تو ہمارے کارکرمتہ پوری آکرمتہ تیرے ساتھ میں گرپتاری بھی دیں گے بوپال میں ایک بار پھر لف جہاد کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں اشوکہ گارڈن تنک شیطر میں ارشد نام کی یوک نے خود کو آشو بتا کر ایک یفتی کو پریم جال میں پھسایا دونوں کے بیچ 2019 میں ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی ارشد لگتار اپنا دھرم اور پہچان چھپا کر یفتی کا یون شوشن کر رہا تھا بتا جا رہا ہے یفتی بارگھاٹ کی رہنے والی ہے اور بوپال میں رہ کر پڑھائی کر رہی تھی اس معاملے کا کھلاسہ ہونے کے بعد بجرنگ دل کے کارکرتہ تھانے پہنچے اور انہیں نئے قانون کے تحت ارشد کے کلاف افیار درش کرانے کی مانگ کی معاملے کی جانکاری لگتے ہی اے ایس پی اور سی ایس پی بھی تھانے پہنچے اور ارشد کے کلاف سکھ کاروائی کا بھروسہ دلائیا ویب سیریز تانڈو کے کلاکاروں کے کلاف جبلپور کے اونتی تھانے میں منگلوار کو اف آئی آر درش کی گئی ہندو سیوہ پریشد نے تانڈو ویب سیریز میں ہندو دیوتاؤں کو اپمانت کیے جانے والے درشیوں کو لے کر اف آئی آر درش کرائی لیان ریو ویب سیریز تانڈو میں ہندو دیوتاؤں کو اپمانت کیے جانے والے سین کو لے کر دیش بھر میں بھروت کیا جوہا رہا ہے ہندو درش کی گئی ہے نردیس کے خلاف اور ہم یہاں مانگ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر نردیسوں کے اوپر کٹھر سے کٹھور کاروائی ہو تاکہ بھوشت میں ایسی کوئی بھی پچھر ہندووں کی دیوی دیوتاؤں کے اپمان پر ایسی کوئی بھی پچھر دوارہ نہ بنے جو تانڈو سیجن کے ڈائریکٹر ہیں علی عباس ان کے رائٹر ہیں گورف سولنکی اپنے کالاکار ان کے خلاف لیگل اوپینین لینے کے اوپرانت 153A 295A 505 subsc2 of IPC کے دہت کاروائی کی گئی ہے اور اس کے اوپرانت انسٹرک کیا گیا ہے کہ جو بھی آگے کاروائی ہے جو بھی بیچنا ہے وہ جلد جلد پوری کی جائے گی اور گوالیر میں ایک یوک نے پھانسی لگا کر آتمتیا کر لی آتمتیا کے کارنوں کا کھلاسہ نہیں ہوا ہے لیکن پریجنوں کی مانت تو رات کو یوک ٹھیک طرح سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سو گیا تھا لیکن جب صبح اس کی دادی نے گیٹ کھولا تو اسے پنکھے سے رٹکا ہوا پایا کٹنا کی سوچنا پر پولس نے مرک قائم کر جانت شروع کر دی کٹنا کی سوچنا پھانسی لگا کر دی ایسے ہوا پہنسی لگا کر دی دوانو باکٹی گھڑی دی امام بھی لیڈی دی ایسے دوپٹے سے چننی سے نہیں نظہ باتا نہیں کر رہا تھا کونورمال آدمی اندر کی من کی بتائیں بات نہیں بتا کیا ہے مرکو سو سے پانچ چھے باتے ہیں میں نے مانڈی آرہا تھا میں نے گیٹ کولوایا داری سے بوڑی داریوں کو دیکھتے نہیں ہیں انہیں گیٹ کولا مردہ بھولا تو میں نے دے گا اس کو تک کنا مارجن کسوہ ہے ابھی باتا رہے ہیں گھر والوں کے جو ہے رات کو اچھے بھلا کھانا مانا کھا کے سویا تھا صبح جو ہے پنکھے سے پھانسی رات میں لگا لیے صبح جگہ دیکھا تھا لٹکا پڑا تھا ان لوگوں نے گھر والوں نے پنکھے سے دوپٹا کٹ کے پھر نیچے ہوتا لیا اب گھر والوں کے ستشیوں کا تو یہی کہنا ہے کچھ نسا سا کرتا تھا مرد قائم کر ہاں اجازت نے بات کر کے پتہ لگے کیا کیسے کیا ہے جوہر سین پر دھانا رکھتا تھانا گوالی ہے تو فیلال ایس بلٹن میں اتنا ہی ڈین این پر خبری لگاتا اور جواری ہے نمشکال موسیقی